ہر آدمی جو کروڑپتی ہے وہ لوگ جو فورٹ نہیں کر سکتے انہی کے لیے دوبارہ سے یہ سہولت جو ہے صحت کارڈ کے تحت اور بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے کہ یہ سہولت جو ہے یہ ختم کر دی گئی السلام علیکم دوستو حکومت کی طرف سے ہر شہر میں صحت انصاف کارڈ میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے ہر افراد کے لیے اس کین کا آغاز ہوا ہے جس کے تحت آپ مفت علاج کروا سکیں گے آپ اپنے شہر میں کس حسبتال میں جا کے علاج کروا سکیں گے پاکستان کے ہر شہر میں یہ سکیم کا پروپرلی آغاز ہو چکا ہے پہلے صحت انصاف کارڈ سے پنجاب کے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے لیکن اب پاکستان کے ہر شہر ہر صوبے سے آپ چاہے امیر ہیں گریب ہیں اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے اس کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ اپنا خدا نہاستہ یا آپ کے گھر میں کوئی افراد ہے یا بچوں کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل آپ کو ملے گی اس کے لیے آپ نے ویب سیٹ اوپن کرنی ہے اپلائی کرنے کے لیے سیجاوبسٹی ڈاٹ کام جس کے سپیلنگ ویڈیو کے ٹاپ اور ڈسکرپشن پہ لنک مل جائے گا یہاں پہ آپ کو ورس اپ کے تھرورٹ حکومتی کسی بھی سکیم کی انفرمیشن سے سب سے پہلے اگاہ رکھا جاتا ہے چاہے وہ انٹرنیشنل لیولز پہ ویزے ہوں جابز ہوں اور نیچے ہی آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ گورنمنٹ سکیم میں صحت انصاف کارٹ کی نئی تفصیلات کی ڈیٹیلز ملیں گی آپ کے شہر میں کون سے ہاسپٹل میں یہ علاج کروایا جا رہا ہے یہ شروع ہو چکی ہے سکیم کا پروپرلی اگاست اس لنک کو اپن کرنے کے بعد آپ ڈریکلی اس پیش پہ آ سکیں گے یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں آپ اپنی علیزیبلٹی پہلے یہ تھی کہ جو صرف گریب افراد تھے وہی علاج کروا سکتے تھے لیکن اب آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں جو سنا ہے آپ چاہے کروڑ پتی بھی انسان ہے افراد ہے پاکستان کے کسی بھی شہر سے تو وہ علاج کروا سکے گا آپ کے شہر میں کون کون سے ہاسپٹل کا جو اڈریس ہے یا کون کون سے ہاسپٹل سے آپ کا علاج ہوگا اس کی تفصیل کی ڈیٹیلز آپ یہاں پہ ہاسپٹل لسٹ پہ آ کے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج آ جائے گا دیکھیں یہاں پہ آپ اپنے شہر وائز بھی اپنی سرچ کر سکتے ہیں میں نے آ کے یہاں پہ گجران والا جب آ کے لکھوں گا تو میرے پاس گجران والا کے جتنے بھی حسبتال ہیں ان کی تمام کے اڈریس آ جائیں گے ان کی ڈیٹیلز آ جائیں گے چاہے وہ پرائیوٹ ہیں آپ یہاں پہ آ کے ان کی تمام کی تفصیلات کی ڈیٹیلز چیک کر سکتے ہیں آپ یہ تمام ہاسپٹل میں جا کے اس کے لئے اپلائی کیسے کریں گے اور اپلائی کے بعد آپ کا علاج کس طرح مفت کیا جائے گا اس کی تفصیل آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں نیچے اس کا انٹرڈکشن اور آپ کو اس کے لئے آپ کو جو اس ہاسپٹل کی ڈیٹیلز کی جو ہم نے انفرمیشنز آپ کو بتانی ہے جس کا پرسیس پہلے آپ کے لئے سمجھنا انتہائی ضروری ہے نیا پاکستان صحت انصاف کارڈ کے تحت حسپٹال میں داخلے کا طریقے کار آپ کا یہ ہوگا کہ اس پروگرم کے تحت آپ کو جو سرکاری نیچی حسپٹال کے داخلے کی صورت میں نیا پاکستان صحت کارڈ کے تحت مفت علاج کے سہولت فراہم کی جائے گی حسپٹال میں داخلے کے لئے جانے سے آپ کو اتمنان کر لیں کہ آپ کے پاس نیا پاکستان صحت کارڈ یہ نہیں کہ جو صحت انصاف کارڈ ہے وہ صرف آپ کا شناکتی کارڈ ہی ہوگا اور آپ نے اگر خدا نہ حاصل اپنے بچوں کا علاج کروانا ہے تو ان کا آپ کے بس بے فارم ہونا ضروری ہے آپ نے اپنا شناکتی کارڈ یہ اگر بچوں کا کروانا ہے اس کا بے فارم لے کے پی ایچ آئی ایم سی کی ویب سائٹ پر جو مجود ہے یعنی کہ اس ٹرم آپ کو آگے اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے پنجاب ہیلتھ منیجمنٹ کمپنی میں کسی بھی قسم کے قریبی میں کسی بھی قریبی حسپٹال کا انتخاب کریں یعنی کہ آپ نے کون سے اپنے شہر کا انتخاب کرنا ہے جس کا میں نے آپ کو یہاں پہ شہروں کی ڈیٹیلز بتا دی ہے آپ کو یہاں پہ آکے اپنے شہر میں کون کون سا شہر آپ کے شہر میں ہسپٹل جو علاج کروانا ہے اس کی تفصیل ہو اس پروگرام کا نمائندہ حسپٹال کے استقبالیہ پہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا نمائندہ آپ کا کنومی شناکتی کارڈ کی جانچ پر تال کرے گا وہ متعلقہ شعبے تک آپ کی رہنمائی کرے گا آپ کو بتاتے چلیں نیا پاکستان صحت انصاف کارڈ سے مستق ہونے والے افراد اپنے شناکتی کارڈ کو جلد بنوالیں کیونکہ اگر آپ کے بعد شناکتی کارڈ نہیں ہوگا تو آپ اس حکومتی سکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے آپ کو بتا دیں کہ آپ کے شہر میں جو اس کا اڈریس اگر آپ نے جاننا ہو اور آپ کا یہ شناکتی کارڈ کی بیس پہ ہی آپ کا علاج ہوگا اس کے لیے آپ نے 8500 پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر SMS کرنا ہے تذیق ہونے کے بعد آپ نے اپنے نذیق کی جو ہاؤسپیڈل میں جا کے علاج کروا سکیں گے یا اگر آپ کو بل فرز کوئی بھی کسی 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 کمپلین ہے تو ان کی ہلپ لائن نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی شہر سے اس کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور اس کی تفصیل کے لیے چیک گلیزی بیلٹی کی جیسے میں نے آپ کو بات بتائی یہ تو الیجیبیلٹی آگئی اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھے چاہے وہ آپ موبائل سے بھیس سکتے ہیں یا کمپیورر سے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھے یہ جو کیپچا آپ کے پاس ہوگا لکھے آپ کی چیک الیجیبیلٹی فوراں آ جائے گی اور آپ اپنے نزدیک کی ہاؤسپیٹل کا اڈریس کیسے جان سکیں گے جہاں پر جا کے آپ کا مفت میں علاج ہوگا یہاں پر ہاؤسپیٹل لسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ڈیٹیلز آ جائے گی آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہیں تو آپ کو یہاں پر آ کے صرف اپنے شہر کا نام لکھنا ہے اور شہر کا نام لکھنے کے بعد اس کی مکمل ہاؤسپیٹل کی ڈیٹیلز آ جائیں گی جس کی ڈیٹیلز پر کلک کرنے کے بعد آپ اس کا جیسے ایکزمپل یہ آپ کو پر چل جائے گا کہ یہ جو سا ہاؤسپیٹل ہے کس اڈریس پر وہاں پر اپنا آرڈی کار لے جانا ہے لیکن آرڈی کار لے کے جانے سے پہلے آپ نے ایڈ فائیو ڈبل زیرو پر اپنا آرڈی کار نمبر ایس ایم ایس کرنا ہے آپ کی تذیق ہو جائے گی اور آپ کے آرڈی کار کی بیس پر ہی حکومتی سکیم سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس طرح کی آپ کو اور بھی بہت ساری سکیم کی انفرمیشنز ملیں گی جیسے اگر آپ حکومت سے بغیر سوت کے پانچ لاکھ کا کرز لینا چاہتے ہیں نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے اس کی یہاں پہ آکے تفصیلات اگر آپ کو الیکٹریکل بائیک چاہیے یا رکشہ چاہیے حکومتی ایک نئی سکیم کا آگاز ہوا ہے اور اس طرح کی مزید اور بھی سکیم کی انفرمیشن جانے کے لیے اس ویب سائٹ کی آپ یہاں پہ گورنمنٹ سکیم میں آکے انفرمیشن جان سکتے ہیں اور ہمارے ورڈ سے اونلائن چینل پہ جڑے رہنے کے بعد آپ کو فردر اور بھی اپ ڈیٹ اس طرح کی ملتی رہیں حکومتی سکیم کی تو ہمارے اس چینل کو اپنے دو سب آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ